علاوات ہائی کورٹ نے دو جولائے کو جب یہ کہا کہ مائجوریٹی پاپولیشن ویل بی مائنورٹی ان انڈیا یقین مانی ہے ذہن میں ایک دھککہ سا لگا کیونکہ علاوات ہائی کورٹ پاکستان یا امیرکا کے بارے میں تو بات کرے گا نہیں ہے وہ بھارت کے بارے میں ہی بات کرے گا اور بھارت میں جب ہم پاپولیشن وائس بات کرتے ہیں تو ہندوز کی ہی مائجوریٹی ہے تو آخر علاوات ہائی کورٹ کورٹ کو ایسا کہنے کی کیا ضرورت پڑ گئی یہ واقعی میں ایک بہت ہی امیر سوال ہے یہ ایک ایسا سوال ہے جو کہ ہر ایک بھارتی کی چیترہ میں اٹھنا ہی چاہیے یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم لوگوں کو سوچنے پر ویوش کر دے گا کیا واقعی میں ہمارے اردگرد جو چیزے چل رہی ہیں وہ اتنی ہی پاک ساف ہے جتنی کی ہمیں دکھائی دے رہی سوال کافی ہیں دل میں بیچینی بھی کافی ہے اور سمجھنے کے لیے سوچ بلکل کھلی ہوئی ہے دردل جھارکن ہائی کورٹ نے راج میں بڑھ رہی گھسپیٹ کو لے کر اب کافی سکتی اپنا ہی ہے اس نے باگردیشی گھسپیٹیوں سے راج سے بے دخل کرنے کو لے کر ایکشن کا آدیش بھی دیا ہے ہائی کورٹ نے گیاچکا کی سنوائی کے دوران گھسپیٹیوں کی راج جمعوں پرستیتی کے اوپر بھی ریپورٹ مانگی جسٹس سجید نارائن پرساز اور جسٹس اے کے رائے کی پیٹھ نے بدوار تین جولائی دوہزار چوبیس کو یہ ڈائریکشن دی ہائی کورٹ نے راج سرکار کو آدیش دیا ہے کہ وہ دو سفتہ کے اندر راج ہے موجود گھسپیٹیوں کا پتہ لگا ان کو چننت کرے اور ان پر کیا کاروائی کری گئی ہے اس کو لے کر ریپورٹ داخل کرے ہائی کورٹ نے کین سرکار سے بھی ریپورٹ مانگی الہواد ہائی کورٹ اور جھارکن ہائی کورٹ نے بھلے ہی یہ باتیں الگ الگ معاملوں میں کہیں ہو لیکن ان کے معینے اگر ہم سمجھنے جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ معاملہ کتنا کم بھی ہے ایک طرف عدالت معاملہ ہے کہ اگر دھرماندرن کا کھیل چلتا رہا تو میجورٹی مائنورٹی ہو جائیں گے اور دوسری اور دک بھی رہا ہے کہ کیسے گھسپیٹ کے بعد کئی ساری مہیلہ یہ لوگ مہیلاؤں کو فساتے ہوئے ان کا دھرماندرن کروا رہے ہیں پھر وہیں رہتے ہوئے نئے مدر سے بھی کھول رہے ہیں اور آبادی میں پریورتن کا کھیل پورے دھڑلے سے چل رہا ہے آزارتوں کو یہ باتیں اظہار نہیں لگتی بھارت کو آزاد ہوئے پچھتر سال ہو چکے ہیں اتنے سمجھ سے سلموں کو علکھ سنگک شرینی میں رکھا جاتا ہے مگر جس حضاب سے ان کی رفتار بڑھ رہی ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ اوڈیسا ہائی کوٹ کے چندہ جائز بھی ہے ہائی کوٹ کی یہ سکتی ڈانیال دانش کی یاچکہ پر سنوائی کے دوران دکھائی دی یاچکہ میں آزارت کو بتایا گیا کہ راج کے سنتال پرگنا کے جو بھی جلے بانگلدیش سے سٹے ہوئے ہیں ان میں بانگلدیش کے پرتیبندت سنگٹھن سنے جو طریقے سے جھارکن کی جن جاتی لڑکیوں سے شادی کر کے ان کا دھرماندرن کروا رہے ہیں نئے مدر سے بھی کھل رہے ہیں چھائلیس نئے مدر سے کھلے بھی ہیں ستال پرگنا میں گوڈڈا دیوگر دمکا جامتڑا سائب گنج اور پاکڑ جلے بھی شامل ہیں انیس و انکامن میں ہوئی جنگردہ کے انصار بھارت میں ہندو کی آبادی تیس کروڑ مطلب کی قریب کل آبادی کا چوراسی پرسنٹ تھی سکھوں کی ساٹھ لاک چھاسی ہزار کریب دو پرسنٹ عیسائیوں کی اسی لاک کے آسپاس اور مسلمانوں کی جنسنگ ساڑھ تین کروڑ مطلب نائن پوائنٹ ایٹ پرسنٹ تھی وہیں دوزار گیارہ کی جنگردہ میں یادی دیکھیں تو کل ایک سو اکیس کروڑ کی جنسنگیہ میں چھانوے کروڑ یعنی سیونٹی نائن پرسنٹ ایج ہندو ہو گئے وہیں مسلموں کی سنگیہ بڑھ کر سترہ کروڑ مطلب کری چودہ پرسنٹ ہو گئی عیسائی 2.78 کروڑ مطلب 2.3 پرسنٹ ایج ہو گئے سکھ 2.08 کروڑ مطلب کری 1.7 پرسنٹ ہو گئے اب ان دونوں جنگردہوں کی یادی تلنا کریں تو پتہ چلے گا کہ ہر دھرم کے لوگوں کی جنسنگیہ میں بڑھنے کے سمیے کے ساتھ گرابٹ بھی آئی جبکہ صرف مسلم ہی ایسے ہیں جو اتنے سالوں میں نیرنتر بڑھے ہی ہیں 1951 میں یہ 9.8 پرسنٹ تھے جو کی 2011 میں بڑھ کر 14.2 پرسنٹ ایج ہو گئے اس کے علاوہ بھی حال ہی میں یہ چنتہ جنک آکڑے پرہان منتری کے آرثک سلاکار پریشت کی سائٹ پر بھی آویلیبل ادھیان سے ہی ملے ہیں اسے بتایا گیا ہے کہ کیسے بیتے سالوں میں ہندووں کی حصداری گھٹی ہے دیپورڈ نے بتایا گیا تھا کہ 1950 سے لے کر 2015 کے بیچ میں بھارت میں مجورٹی آبادی میں 7.82 پرسنٹ کی ان لیکنی گرامت دیکھی گئے پہلے ہندو 84 فیزدی تھے جو کی اب صرف 78 فیزدی رہ گئے جبکہ اسی ڈیوریشن کے دوران علپ سنکھے مطلب مائنورٹی کی حصداری میں کافی بڑی وردی دیکھی گئی ریپورٹ کے مطابق 1950 میں مسلم آبادی کا حصہ 9.84 پرسنٹیج تھا جو کی 2015 میں بڑھ کر 14.09 پرسنٹیج ہو گیا اس ریپورٹ پر پڑوسی ملکوں سے جڑے آنکڑے بھی دیئے گئے تھے جن کو دیکھنے پر صاف ہوا تھا کہ یہ بھارت ہی ہے جہاں پر مائنورٹیز کی سنکھیا میں لگاتار بڑھو تری دیکھنے کو ملی میجورٹی بہت کم ہو گئے ہیں ورنہ بانگلدیش پاکستان اور افغانستان ان تینوں ملکوں میں میجورٹی آبادی یعنی مسلم صرف بڑے ہی ہیں کم ہوئے ہیں تو صرف ہندو دھرم کے لوگ اور دوسرے دھرموں کے لوگ اس لئے یہ کہنا کہ سمیہ کے ساتھ جن سنکھیا میں ایسا پریورتان دیکھنا عام ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو باقی ملکوں میں بھی سنکھیا بڑی گھٹی ہوتی ہے سارے دیشوں کی دلنا میں اگر کچھ سمان چیز کو اگر ہم کھوجیں تو ہم صرف یہی پائیں گے کہ صرف مسلموں کو ہر جگہ پر بڑھنا ہی ایک کومن چیز ہے اس کے علاوہ اگر میڑے ریپورٹس یا باقیوں کو پڑھ کر سمجھیں تو باتا چلے گا کہ جن جگہوں پر مسلموں کی ایسی وردی ہوئی ہے وہاں پہلے سے بسے ہندو یا انی ورگ کے لوگ اپنے آپ ہی کم ہوئے ہیں اور اس بدلاو نے کئی جگہوں کی ڈیموگرافی کو بھی بدل دیا ہے ڈیموگرافی کو بدلنا ویسے بھی کوئی عام پرک دیا رہی ہوتی وہ بھی تب جب دیرے دیرے دکھنے والے اس بدلاو کے ساتھ اس ایڈیا کے طور طریقوں اور رہن سہن میں بھی بدلاو دیکھنے کو ملے ذرا سوچ کر دیکھئے انیس سو تیس میں کراچی کی تصویر میں مہاشوراتری کے میلے کی بھیڑ دکھتی تھی کیونکہ وہاں کا علاقہ ہندو بہول تھا مگر بھارت سے الگ ہونے کے بعد وہ جگہ مسلم کی میجوریٹی میں بدل گئی اور آج کوئی ہندو ویسے اتصف کی کلپنا بھی کراچی میں نہیں کر سکتا ہاں اگر کلپنا کر سکتا ہے تو دھرمانترن کی جیسے کی پاکستان سے آنے والے ریپورٹس بتاتی ہیں پتہ رہے کہ آج کے سامنے میں بھارت میں ڈیموگرافی بدلاو کافی بڑی چنتہ کا وشہ بن چکا ہے اتراکھن اتبردیش آسم جیسے راجیوں کی کئی سیوان سرے شیطروں میں دس سالوں میں آپ رکتاشت پریورتن دیکھنے کے لئے ملا ہے دوزار بائیس کی خبر کے انسار اتبردیش اور آسم بارڈر والے علاقوں میں اچانک سے باتیس پرسنٹ سے بھی زیادہ کی اس طرح کی انفارمیشن سامنے آئی تھی جبکہ پورے راجی میں ملاکھا رکڑی ادھر دیکھیں تو قدید دس سے پندرہ پرسنٹ بتائیں گے اسی طرح اترکھن میں بھی گیارہ سالوں میں مسلم آبادی میں بہت بڑی بروتری دیکھنے کے لئے ملی ہے یہ واقعی میں درباہ گیا ہے کہ ہم نے اپنے اتحاس سے کچھ بھی نہیں سیکھا کیونکہ ڈیموگرافی میں ہونے والے بدلات تو کوئی ابھی کی بات نہیں ہے ان پر چلتا تو تبھی سے ہونی چاہیے تھی جب اسلام کے نام پر بھارت پر آٹھ لاکھ ور کلومیٹر اٹھا کر پاکستان کو دے دیا گیا تھا آپ اسی شیطر میں دیکھ لیجئے ہندیوں کے حالات کیا سے کیا ہو گئے ہیں آئے دن وہاں سے مائنورٹیز کے ساتھ دھرمانترن اور غلط طرح کے کرام ہونے کی خبریں آتی ہیں اس کے بعد یہی بانگلدیش میں بھی ہوا بھارت کا قریباً دیڑھ لاکھ ور کلومیٹر اٹھکو دے دیا گیا وہاں بھی آج کے سمیہ میں پاکستان جیسے ہی مائنورٹیز کا حال ہے اگر کوئی کنورجن کے کھل سے بچ جائے تو اس پر اشنندہ کے عروف لگا کر اپتیچار کیے جانے لگتے ہیں اسی بیچ افغانستان ایک سمیہ میں یہ بھی بھارت کا ہی سوا کرتا تھا مغرب وہاں چھے لاکھ ور کلومیٹر میں اسلام کا بولوالا ہو چکا ہے کچھ ریپورٹس میں تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ بانگلدیش پاکستان افغانستان تو اسلامی کا تروات کی بس تہتے سفیزی سفلتا ہے باقی کی جیت تو ان کی گزوائے ہندوستان کے سپنے کے ساتھ ہی پوری ہوگی گزوائے ہندوی آنے کی پورے بھارت پر اسلام کا راج آج دھیرے دھیرے ہو رہے ڈیموگرافک بدلاغ اسی مقصد کو پورا کرنے کے لیے اٹھائے گئے قدم ہے جس کے لیے اسلامی کا ترپن طرح طرح سے لگا ہوا ہے انہیں کم آکنے والوں کو سمجھنا ہوگا کہ راجیوں میں ہونے والے ڈیموگرافی نارمل نہیں ہیں نہیں یہ کوئی ہوا آوائی باتوں سے اٹھی ہوئی کوئی ایک ایسی بات ہے ہسٹری میں اس کے کئی سارے دش پرنام بھارت آلڈی جھیل چکا ہے اور اب بھی وہ سمسطر نہیں ہوئے تو حال اوبیس سی باتیں برا ہی ہونا ہے شاید اگلا کراچی بھارت کا کوئی علاقہ ہو جہاں پر ہندووں کو اپنے تیوہاروں کا اتصال دھیرے دھیرے بھولنا پڑے اور عزت لگ جائے اسلامی طور طریقوں کے حساب سے جینے کی آپ سمجھ بھی نہیں پائیں گے کب یہ پرابلم دوسرے کے ایریا سے اٹھ کر آپ کے ایریایں پہنچ جائے گی اور آپ کو اس ایریا سے نکلنے پر مجبور کر دیا جائے گا اگر ہم ایٹ پریزنٹ کی بات کہنے تو کئی معاملے سے آ چکے ہیں جہاں پر مسلم سنکھیا بڑھنے پر اسے مسلم علاقہ اپنے آپ کوشت کر دیا جاتا ہے شادی کے بعد لڑکی کی کاغزوں میں پہچان آدیباسی کے طور پر ہی رہنے دی جاتی ہے اس کے بعد اس لڑکی کے نام پر زمین لی جاتی ہے یا پھر اس کی زمین کبزہ لی جاتی ہے ریپورٹ نے بتایا گیا تھا کہ یہ سب کرنے کے لیے بانگلدیش جانے والے گھسپیٹیوں کو فنڈنگ بھی مل رہی ہے لڑکی کی پہچان آدیباسی رکھنے کے پیچھے سرکاری فائدہ لینے کے مقصد ہوتے ہیں اس کے علاوہ کئی جگہیں ان لڑکیوں کو چناؤ بھی لڑوایا جا رہا ہے جنہوں نے مسلموں سے شادی کری آج تک کی ایک ریپورٹ میں یہ تک بتایا گیا تھا کہ یہاں گھسپیٹ کرنے والے بانگلدیشی زمین میں کھنن کے لیے بھی ایسا کر رہے ہیں کل ملاکر دھیرے دھیرے اس علاقے کی پہچان بدلی جا رہی ہے بانگلدیشی گھسپیٹیے جھارکن میں گھستے ہی فرضی پہچان پتر بھی بنوا لیتے ہیں اس میں ان کی مدد پہلے سے آ کر بس چکے لوگ بھی کر رہے ہیں بانگلدیشی گھسپیٹیوں کی یہ سمسیہ شادی کرنے اور زمین ہتھیانے تک بھی لیمٹیڈ نہیں ان کا کنیکشن لوگ سبا چناؤ تک سے جڑا ہے اس کے لیے آپ کو سنتال کے بڑے جلے سائب گنج کی راج مہل ویدان سبا کا رکھ کرنا پڑے گا کچھ دن پہلے راج مہل کے ویدھائک آننت اوجہ نے ایک باتچیت میں بتایا تھا کہ ان کے علاقے میں کچھ گاؤں میں بے تخاشہ مسلم ووٹ بڑھ رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ کام پشن مگال کی سیما سے سٹے گاؤں میں ہوا ہے ایسی کے ساتھ سرکاری مزرسہ بودھ پر 754 ووٹ بڑھ گئے اور یہ ہو گیا 1129 ایسا کم سے کم 73 بودھ اس ویدانسوہ کے بیتر ہیں جہاں کی ووٹروں میں ایسی ہی سمان نے وردی ہوئی دایا کرنان توجہ نے میڈیا کو بتایا تھا کہ یہ سبھی بھوت مسلم آبادی کے بیچ میں آتے ہیں اسی علاقے میں ہندو آبادی والے سترہ بھوت پر اسی دوران آبادی کم ہو گئی انہوں نے اس سمندھ میں راج اچناو آیوگ سے بھی شکایت کری تھی راج اچناو آیوگ نے اس معاملے میں ایک ٹیم منع کر ایکشن لینے کے بھی بات کہی تھی بتایا جا رہا ہے کہ اس علاقے میں مدداتاؤں کے بھوتک ستیپن پر بھی وچار ہو رہا ہے حالانکہ اس بیچ سمسیہ کا دائرہ اور بڑھ چکا ہے ایسے میں آپ کوٹ کو بھی اس معاملے میں اترنا پڑا ہے کوٹ کے آدیش کے بعد راجی کی سرکار ان بانگلدیشی کچھ بیٹیوں پر کیا کارروائی کرتی ہے یہ واقعی میں ایک دیکھنے والی بات ہو کیا کہنا چاہیں گے آپ لوگ اس بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہاں میرے سوڑی فلالت نہیں جائیں 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 بھارت